بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ کڑی پکوڑا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں کڑی پکوڑا میں آج جو بنا رہی ہوں بہت ہی ایزی ایمی میتھڈ ہے آپ بہت ہی آسانی سے بگنرز بھی بنا سکتے ہیں دہی میں نے یہاں پر لے ریا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب تو جتنہ اچھا آپ دہی لیں گے اتنہ ہی اچھی آپ کی کڑی بنیں گی لرسی سے بھی کڑی بنتی ہے لرسی گاڑی ہونے چاہیے اور کھٹی ہونے چاہیے ایک دن پہلے کی ہو تو بہت ہی اچھی کڑی بنتی ہے اگر وہ لسی نہیں ہے تو آپ دہی بھی اسی طرح ایک دن پہلے لاؤ کے رکھ چھوڑے فریج میں تو وہ تھوڑا کھٹا ہو جاتا ہے کھٹا ہے مطلب ہے کہ اس سے پھر کڑی جو ہے نا آپ کی بہت اچھی بنتی ہے کڑی کے فیدے بھی میں آپ کو گنواتی جاؤں کیونکہ دہی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دہی میں کیلشیم ہے آئرن ہے برپور طاقت تاوہ نہیں رکھتا ہے دہی تو جب اس کے اندر بیسن ڈل جاتا ہے تو پھر یہ بہت ہی زبردست انرجی والا جو ہے یہ کھانا تیار ہوتا ہے تو بچے بڑے سب کے لئے یہ بہت اچھا ہے سپیشلی سردیوں میں جن کو نزلاز کام کیرا یا چسٹ انفیکشن رہتی ہے سردیوں میں تو وہ یہ ضرور کڑی جو ہے وہ بنایا کرو اور اس کو چمچ کے ساتھ بھی کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں چابلوں کے ساتھ کھائیں مزیدار لگتی ہے دہی میں میں نے دو چمچ لال میرچ ڈالی ہے پہلے آپ نے بہت زیادہ مسالے نہیں ڈال لیں کیونکہ پھر جب آپ پکوڑے بھی ڈالیں گے تو پھر مسالہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا تو بہت زیادہ سپائسی بھی جو ہے کڑی وہ اچھی نہیں لگتی ڈیٹ چمچ کے برابر میں نے نمک لیا ہے حلدی لیے ایک چمچ سوکہ دھنیاں جو ہے وہ لازمی آپ نے ڈالنا ہے اس کی خشبو بہت اچھی آتی ہے اگر تو تازہ بھی اس کے ڈالیں گے تو اس کا اور بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے یہاں یہ میرا آپ کو تھوڑا سا میتھرد جو ہے کڑی بنانے کا چینج لگ رہا ہوگا تو آپ اس طرح ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی مزے کی کڑی بنے گی لونگ ڈالے ہیں میں نے زیرہ ڈالا ہے یہاں پر زیرہ میں نے بھون کے نہیں ڈالا ویسے ہی ڈال دیا ہے پجوین میں لے رہی ہوں یہاں پر تھوڑی سی کیونکہ میں نے پکوڑا مسالے میں بھی اجوان ڈالی ہے ہر چیز ڈالیں لیکن بہت ہی حساب کے ساتھ کیونکہ جہاں چیزیں زیادہ ہو جائیں گی تو وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا وہ نہیں آئے گا آپ کو بیسن کے یہاں پر میں نے دو چمچ بھر کر جو ہے نا یہ ڈالے ہیں اس کے اندر بیسن بھی آپ اچھی کوالٹی کا لیں کیونکہ مارگیٹ میں بعض اپا بیسن بھی جو ہے نا وہ مکس ہو کر آتا ہے تو اچھا بیسن لے کے ڈالیں تاکہ کڑی کا ٹیسٹ اور ذائقہ اچھا بن جائے ان ساری چیزوں کو جو ہے میں نے آپ چمچ سے کر لیں گرائنڈر سے کر لیں تو اس کو جو ہے مکس بہت اچھا سا کر کے پھر آپ نے چھولے کے اوپر چڑھانا ہے تو پانی جو ہے وہ آپ نے تقریباً اگر یہ دیشکی ہے آپ کی کڑائی ہے ایک کلو کے برابر آپ نے پانی ڈالنا ہے ایک کلو یا ڈیڑھ کلو آپ پانی ڈال دیں کیونکہ کھلے پانی میں اس کو پکنے دیں ہلکی آنچ پر جتنا اچھا ہلکی آنچ پر یہ پکے گی اتنے ہی ٹیسٹی اور مزیکی بنے گی پہلے آپ نے آنچ جو ہے وہ تیز کر لینی ہے تاکہ اس کو ایک دو بال آجیں تو پھر یہ دوبارہ آپ ہلکا کر دیں کیونکہ اس طرح کرنے سے کڑی دوبارہ جو بال کر باہر نیچے نہیں گرتی مکس بہت اچھا سا کر لیں جب بھی یہ گرم ہو تو اس کو اچھا سا گرم مکس کر لیں کیونکہ جو بیسن ہے وہ نیچے ریب بیٹھ جاتا ہے تو اس کو مکس کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں پکوڑے تیار کر لیں آپ پکوڑے تیار کر کے آپ کڑی میں ڈال دیں بہت ہی مزیدار اور کرم گرم آپ جو ہے وہ کھائیں پکوڑے بناتے ہوئے ویڈیو مسجد میں سوگی وہ میں نہیں بنا سکی پکوڑے بلانے کے بعد جو اس کا آئل بچے تو اس میں تھوڑا سا آئل لیکن آپ اس کا ٹڑکہ جو ہے وہ آپ کھڑی میں لگا دیں تو بہت ہی مزیدار کھڑی آپ کی تیار ہوگی ویڈیو اچھے لگے لائک کر دیں شیئر کر دیں شکریہ